خداونی اسر مسیح کی عظیم بابرکت اور جلالی نام میں تمام بہن اور بھائیوں کی سلامتی ہو آج شام میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے تمام بہن اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے روح جہاں بدن اور سچائی کے ساتھ خداوند کی حمد کی خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی حمد کریں اور جو لائق طور سے خداوند کی حمد کرتے ہیں خدا آج ضرور ہی ان کو برکت دیتا ہے آئیے اپنی رانوائی کے لیے خدا کے کلام پر گوھر کریں گے میرے ساتھ نکالیے رومیوں اس کا بارہ باپ اس کی پہلی آئیت یہاں پر یوں لکھا ہے کہ پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری مقول عبادت ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو میرے عزیزو اس وقت یہ دنیا گناہ میں گھری ہوئی ہے اور اس دنیا میں گناہ کا راج ہے اور ہم اس بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جس نے اسمان اور زمین کو بنایا جس نے مجھے اور آپ کو تمام تر گناہوں کی لانت سے ازاد کیا اور جس نے اپنا بیش کی مطلحو میرے اور آپ کے واسے بہا دیا تو لازم ہے کہ اس کے لوگ گناہ کے غلام نہیں بن کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس زمین پر زندگی گزاریں اور لازمی ہے کہ جب خدا کے لوگ اس زمین پر مجود ہوں تو وہ اپنی مجودگی کا اظہار بھی کریں آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر اگر چھوٹی سی بھی لائٹ روشن ہو جائے تو اندھیرہ بھاگ جاتا ہے تو یہ سمسی نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو فی زمانہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا میرے عزیزو ہماری زندگی سے تاریکی بھاگ رہی ہے یا ہم بھی تاریکی کے حصے دار ہیں اگر ہم تاریکی کے حصے دار ہیں تو خدا منہ نے جو رحمتیں ہم پر کی ہیں ہمیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے خدا کے لوگ ہونے کے ناتے ہم ان تمام تر مہربانیوں پر غور کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں آپ اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کن کن مسائل کن کن مسیبتوں میں سے نکالا آپ کو کہاں کہاں سے خدا نے سرفرازی انعائد کی آپ کی ویلیو کیا تھی میں اگر سیدھے لفظوں میں کہوں تو میری اور آپ کی اوقات کیا تھی ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہماری کوئی اوقات نہیں تھی لیکن این وقت پر خدا منی یسم سی ہمارے لئے مجسم ہوئے انہوں نے اپنا بیشکیمت لہو بہایا تاکہ ہم سب گناہوں سے ازاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں بدیوں سے دھلیں اور خدا مند کے دینے ہاتھ بیٹھیں خدا مند ہر روز ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو جانا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں واپس نہیں آتے بہت سے لوگ سوتے ہیں پھر وہ جاگتے نہیں اور بہت سے لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں پھر وہ لوٹ کر واپس نہیں آتے لیکن خدا مند ہمیشہ آپ کو سلامتی بخشتا ہے خدا مند آپ کو وقت پر جگاتا ہے اور خدا مند نے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کسی ایسی مشکل کو نہیں آنے دیا جس نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہو بلکہ خدا آپ کو وقت پر مدد فراہم کرتا ہے کیونکہ زبور 91 میں لکھا ہے کہ مسئیبت میں میں تیرے ساتھ رہوں گا مسئیبت نہ آنے کے تعلق سے تو نہیں لکھا لیکن مسئیبت میں ساتھ رہنے کے تعلق سے ضرور لکھا ہے سو میرے عزیزو خدا جب ہم پر رحمت پر رحمت کر رہا ہے تو کیوں کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اگر خدا کا اسمان ہمارے لئے بند ہو جائے تو کیا اس زمین پر کوئی بھی شخص ہماری مدد کرنے کے لئے تیار ہوگا یا کوئی بھی شخص ہماری صلاح کاری کرے گا یا کوئی بھی شخص ہمارے دکھ میں شریک ہوگا تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ زمین پر لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں لوگ آپ کو اپنے گھروں میں آنے دیتے ہیں لوگ آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھنے دیتے ہیں یہ خدا منت کی مہربانی ہے تو خدا کا بندہ پالوس رسول رومیو کی کلیسیہ کو رومیو کے لوگوں کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ جناب خدا کی رحمتیں یاد کرو اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں اس کا التماس کرنا آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے التماس کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے اور خدا کی محبت آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ اس نے آپ کے لیے اپنے موں پر تھکوایا اس نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی اس نے آپ کو لانتوں میں سے نکالا لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ اس دنیا داری کا حصہ بن گئے ہو وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسند دیدہ ہے آج ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمارے پورے وجود سے ہمارے کردار سے کیا خدا کا دل خوش ہوتا ہے اگر میرے عزیزو ہم ابلیس کا پلان پورا کر رہے ہیں اس بات کو کوئی بھی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ابلیس کا پلان پورا کر رہا ہے جو لوگ بدی کی راہوں پر چل رہے ہیں جو لوگ بدکاری کر رہے ہیں جو لوگ خدا سے دور ہیں در حقیقت وہ خدا کا پلان پورا کر رہے ہیں لیکن مان کوئی نہیں رہا آپ جب ابلیس کی راہوں پر چلیں گے تو پھر آپ ابلیس کو خوش کرتے ہیں جو نہ تو آپ کا ہمدرد ہے نہ آپ کا ساتھی ہے نہ ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی موت دینا چاہتا ہے لیکن تو بھی ہم اس کے ساتھی ہیں جبکہ اس کے برقس دیکھا جائے تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے بلکہ دے چکا ہے وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ پاک کر چکا ہے تو بھی ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے آج ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ کیا خدا کے جلال کے لیے خرچ ہو رہا ہے اگر ہم اپنی آنکھوں کی بات کریں تو جب تک لوگ اپنی آنکھوں سے بدی کرنا لیں انہیں سکون نہیں آتا آج ہماری نظریں اس زمین پر کیا ڈھونڈتی ہیں ہم لوگوں کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر پاکیزگی کتنی ہیں ہمارے ذین کے اندر پاکیزگی کتنی ہیں ہمارا دل کن باتوں کو سوچتا ہے اور ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں ہمارے پاؤں کیا کرتے ہیں ہمارے قدم کن راہوں پر چل رہے ہیں اگر ہم ابلیس کی راہوں پر چل رہے ہیں تو خدا کو یہ بات پسند ہے خدا کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئے گی کیونکہ میں اور آپ اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں مجھے اور آپ کو اس نے خون دے کر مور لے لیا ہے اور جسے خدا نے مور لے لیا ہے وہ کبھی بھی ابلیس کے ہاتھوں میں چلا جائے خدا کو یہ گوارہ نہیں اگر کوئی بھی شخص اپنا گھر بنائے اور کوئی دوسرا شخص آ کر اسے ڈھانے لگے تو کیا یہ بات اس گھر کے مالک کو گوارہ آئے گی اسے کبھی پسند نہیں آئے گی بلکہ وہ اس شخص کو روکے گا اور پھر اگر وہ نہ رکے تو پھر وہ اس پر کسی نہ کسی طرح سے کوئی اپنا ہاتھ چلائے گا یا اسے مارے گا یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ کرے گا سو ہم خدا کا مقدس ہیں ہم خدا کا زندہ مقدس ہیں خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خدا مند کی مرضی کو جانے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہی ہماری معقول عبادت ہے عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم گیت گا لیتے ہیں عبادت یہ نہیں کہ ہم دو منٹ کے لیے دعا کر لیتے ہیں عبادت یہ نہیں کہ ہم جناب گرجے چلے جاتے ہیں عبادت یہ نہیں کہ ہم واتس ایپ کے اندر آ کر اپنی پریزنس کا اظہار کر لیتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود کا ایک خصہ خدا کے جلال کے لیے خرچ ہو آپ کے وجود کا ایک خصہ خدا کے لیے خرچ ہو اور خدا آپ سے راضی ہو جس طرح خدا دعوت سے راضی تھا اس نے کہا کہ زمین پر ایک ایسا شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہیں کیا آج ہم خدا کے دل کے موافق ہیں اگر ہم خدا کے دل کے موافق نہیں تو پھر ہمیں اس بات کو جاننے کی زورت ہے کہ ایک ایسی بربادی ہمارا انتظار کر رہی ہے جو نہ صرف ہمیں برباد کرے گی بلکہ وہ ہمارے گھرانے کو بھی برباد کرے گی اور دوسری آیت میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ آج ہر شخص جو ہے وہ اقل مند ہے ہر شخص اپنی اقل کو سب سے بالا تر تسلیم کرتا ہے کسی کا کوئی معاملہ ہو تو ہر ایک شخص بڑھ چر کر اس کو سلا دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو رد کر کے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور کہتا کہ نہیں بھئی تم اس طرح سے کرو تو اقل اگر آپ کے اندر موجود ہے تو پھر اس اقل کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے جو حکمت خدا آپ کو دیتا ہے اس حکمت کے اندر بدی نہیں پائی جاتی صورت بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب جا کر کئی پلاسٹرک سرجری کروا لیں یا اپنا چہرہ بدلیں صورت بدلنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی میک اپ کر لیں یا آپ اپنے چہرے کو کریمے لگا لگا کے اس قدر اپنا رنگ صاف کر لیں کہ جناب آپ کالے سے گورے ہو جائیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں آپ ان باتوں کو ترک کریں اور ان باتوں کی خوج میں اور تلاش میں اپنے آپ کو مگن کرنے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے یا خدا کی مرضی پر اپنی شبی کو ڈھالتے چلے جائیں یا خدا کی مرضی پر چلنے کا فیصلہ کر لیں کیونکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ کامل مرضی ہے کیا میرے عزیزو جن پر خدا کا رحم ہوا ہے ان کو چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور جو لو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے وہ میرے عزیزو پھر سزا کے حق دار ہو جاتے ہیں خدا نے آپ کو پاک رہنے کے لئے پاک کیا ہے پس آپ گناہ سے دور رہیں اور دوبارہ غلامی کے جوے میں مت جوتیں یہاں پر جو لفظ تجربہ آیا ہے تجربے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی کام سیکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوتے بناتا ہے تو وہ آہستہ 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 پہلے وہ ان جوتوں کی کٹنگ سیکھتا ہے پھر ان کو سلائی کرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ان کے سول لگاتا ہے پھر وہ ان کے اپر لگاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماہر کاریگر بن جاتا ہے اگر کوئی شخص کپڑے سٹچ کرتا ہے تو پہلے وہ آہستہ آہستہ چھوٹے کام کرتا ہے پھر وہ سلائی سیکھتا ہے پھر وہ کٹنگ سیکھتا ہے پھر وہ جناب شرٹ بنانا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک وقت میں وہ ایک ماہر کاریگر بن جاتا ہے اسی طرح بیوٹیشن ہے بہت سے ایسے کام ہیں جن کاموں میں آپ اپنا وقت دیں گے آپ ان کاموں کے ماہر بن جائیں گے تو کیا میرے حضرت و خدامند کی کامل مرضی کو جاننے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے آپ کے پاس اگر کوئی تجربہ ہے تو وہ خدامند کی حضوری ہے آپ خدامند کی حضوری میں ٹھہریں خدامند کی حضوری میں جھکیں خدامند کے کلام سے مدد لیں خدامند کے کلام سے مدد لیں اور خدامند کے ان لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں جن کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ان تمام معاملات پر غور کرنا ہے کیونکہ یہ سارے معاملات ہمارے لیے روحانی نکھار پیدا کرتے ہیں یہ سارے معاملات ہمیں ایمان میں مضبوط کرتے ہیں مہد صرف ہونٹوں سے کوئی بھی کام کیا جائے تو جناب اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ قوم یہ لوگ ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں میرے عزیزو جب تک ہم اپنا دل خدامند کے حضور پیش نہیں کرتے تب تک میرے عزیزو ہماری زندگی خدا کی بادسے میں داخل نہیں ہو سکتی ہم خدا کی بادسے میں داخل نہیں ہو سکتے ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا خدا نے ہمیں زمین پر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں لیکن اس زمین پر آ کر ہمارا منصوبہ چینج ہو گیا ہم نے دنیا داری کی رنگینیاں دیکھی ہم نے دنیا داری کی رونک دیکھی دنیا داری کے کام دیکھے اور ہم انہی کے ہو کر رہ گئے تو خدا کا خادم فرماتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو ہمیں دنیا داری کے لوگوں کے جیسے کام نہیں کرنے بلکہ ہمیں خدا کے لوگوں کے جیسے کام کرنے ہیں خدا کے کلام کو پڑھئے خدا کے نبیوں کے تعلق سے جانئے خدا کے لوگوں کے رسولوں کے تعلق سے جانیے یہ بارہ رسول اور باقی رسول جو تھے وہ کس طرح سے خدا کا کلام پھیلاتے رہے آج اگر مسیحہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے یا خدا کی سب سے بڑی جماعت ہے تو اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں گھرانوں کو جلا دیا گیا ہے خادمین کو سزائے دی گئی ہیں والدین کو بیٹوں کے سامنے اولاد کے سامنے زندہ جلا دیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کے سامنے زندہ جلا دیا گیا ہے تب جا کر مسیحت زمین پر پھیلی ہے تو آپ اور میں آج کس جگہ پر کھڑے ہیں اگر ہم اماندار ہیں تو ہمیں کہاں پر کھڑے ہونا چاہیے تھا اور اگر ہم اماندار ہیں ہمیں اس جگہ پر جہاں پر خدا کھڑا کرنا چاہتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں ہم تو پھر ہمیں یہ گوھر کر لینا چاہیے کہ برکت بھی ہمیں نہیں ملے گی اور ہم ہمیشہ کی زندگی سے بھی میروم ہو جائے گئے میرے عزیزو وقت بہت تھوڑا ہے یہ سمسی کی آمد بہت قریب ہے اور اس سے پہلے کہ یہ سمسی آ جائیں آئیے اپنی زندگی پر گوھر کریں کہ کیا ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے یا خدا کی کامل مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہے ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ابلیس کی راہ پر چلتے ہوئے شاید اس بات آپ سے اپنا جی بلا رہے ہیں کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں اگر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں تو اس غلط فہمی سے باہر آئیے کیونکہ اگر آپ اس غلط فہمی میں رہ کر زندگی گزاریں گے تو بربادی اور تباہی آپ کا مقدر ہوگی اور کوئی بھی شخص آپ کو بچا نہیں سکے گا خدا حمد آپ کو برکت دے خدا بلیس یو آل